اکسفورڈ چانسلر الیکشن ایک اور بری خبر آ گئی نئی پٹیشن میں نئے الزمات پمپلٹ تقسیم ہونے لگے بانی پاکستان تحریک انصاف کو چانسلر کا انتخاب لڑنے سے روکنے کے لیے اکسفورڈ یونیورسٹی میں نئی پٹیشن جمع کر آ دی گئی مسلم لیگ نواز کے چیرمن یوتھ کوارڈینیٹر خورم بٹ نے وائس چانسلر کے دفتر میں نئی دستاویزات کے ساتھ پٹیشن جمع کر آئی جس میں یونیورسٹی سے اشتدا کی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو چانسلر کا انتخاب لڑنے کی اجازت ہی نہ دی جائے پٹیشن میں دعویٰ کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ یونیورسٹی اور چانسلر کے انتخاب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں خورم بٹ نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے مختلف کالیجز میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف پمپلٹ بھی تقسیم کیے جن میں کیبل کالیج، بیلل کالیج، لیڈی مارگریٹ ہال، ٹینیٹی کالیج اور مارٹن کالیج شامل ہیں خورم بٹ مختلف طلبہ سے ملے اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف پاکستان میں چلنے والے مقدمات اور دیگر ایشوز سے آگاہ کیا جبکہ طلبہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن دور سے باہر نکالنا ضروری ہے خورم بٹ نے یونیورسٹی کو بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس کے بارے مطلع کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کی درخواست پر نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس کے حوالے سے آگاہ کر دیا ہے خورم بٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی ایک متنازع شخصیت ہیں جن پر مالی بدعنوانیوں کے الزامات ہیں انہوں نے مبینہ طور پر ملکی دولت کو لوٹا اور ان کے خلاف متعدد کیسز اس وقت زیرے سمات ہیں ان جیسے شخص کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے انتخابات میں حصہ لینا پاکستان کی بدنامی ہے